سلوات اوز باللہ والسمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسمیع العلیم بلا اول کانا قبلہو والآخر بالآخر من یکونوں بعدہو اللذی قصورتا رؤیته افسار الناظرین وعجزتا نعتہی اوہام الواسفین اللذی ابتدعا بقدرته الخلق ابتداء واختراہم لا مشیت اقتراءن سم سلک بہم تری قیرہ عدتے وبعثہم لا سبیل محبتے والصلاة والسلام على الول العداد وصاحب الاباد اسرته خیر الاسر و عطرته خیر لطر و شجرته خیر الشجار نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم و اہل بیتہ تیبین تاوہرین المعسومین المظلومین اللذینا ذہب اللہ عنہم الرجس و تخرہم تطہیرا اللہ عنہم صلی اللہ عنہم محمد 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 لا سیم علی الحق الجدید و طلعت الرشید و غررت الحمید بقیت اللہ فی الارز و حجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب الاسر والزمان اجل اللہ و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائیہم و منکر فضائلہم و غاسب حقوقہم مجمعین مین یوم الظلمہم لا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم زرول اللہ مسلن کلمتن تیبتن کشجرتن تیبتن اسلوہا ثابتن و فرعہا فی السماء صلوات اللہ عنہم صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز صلوات حسینیہ ظہرہ میں آپ حضرات اشیہ ثانی ماہ محرم چودہ سو اٹھائیس ہجری چودہ سو انتیس ہجری کے سلسلے کی دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں بانوان تفسیر جامعہ ذکر ہے آثار اہل بیعت میں سے ایک ایسی شائع کا ایک ایسی نعمت کا ایک ایسے قصیدے کا کہ جو خود معصوم کا تعلیم کیا ہوا ہے اور جسے حضرت نے اس سوال پر ارشاد کیا کہ اگر ہم آپ کی مجموعی طور پر زیارت کرنا چاہیں اور تعریف کرنا چاہیں سلام کرنا چاہیں تو کیا کہہ کر سلام کریں کل یہ گفتگو تھی کہ کسی بھی منزل پر تعریف مشیعتیں پروردگار یہ ہے مزاج الہی یہ ہے کہ اسے اپنی تعریف پسند ہے اور اسی لئے اس نے اپنے محبوب کی بھی تعریف کی اور ان کی بھی تعریف کی جن کے لئے اس کائنات کو خلق کیا اور یہ چاہا کہ لوگ ان کی تعریف کریں تعریف کرنے کے لئے مدھا کرنے کے لئے محض یہ نہیں کہ الگ سے قصیدہ پڑھا جائے منقبت پڑھی جائے بلکہ روبرو حاضر ہو کر اگر سلام کرو تو خالی السلام علیکم کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ کر کہ تم کس کو سلام کر رہے ہو وہ کون ہے کہ جس کو سلام کیا ہے کیا جان کر کیا ہے امام مسجد جان کے کیا ہے کہ امام کائنات جان کے کیا ہے لفظ امام کا اطلاق ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ میں نے خطابت کی روح میں کہہ دیا کوفے والوں نے جو حسین کو خط لکھے تھے تو یہی جملہ لکھا تھا آج آئیے فصلیں تیار ہیں کھیتیاں لہلہ آ رہی ہیں ہمیں جمعہ اور جماعت پڑھانے والا کوئی نہیں ہے کوفے والوں کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لا تعداد ماننے والے ایسے ہیں جن کی نگاہ میں امام کی وقت امام جماعت سے زیادہ نہیں تھی اس لیے اس طرح کے قصیدے تعلیم کیے گئے تاکہ ہمارے ماننے والے جب ہمیں سلام کریں تو پہچان کر کریں کہ ہم کون ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ آئے اہل بیت نبوہت آپ پر سلام مجموعی طور پر سلام ہے لیکن چھوٹا سا لفظ ہے لفظ سامنے کا ہے بارہا آپ نے مجلسوں میں سنا ہے لیکن زیارت جامعہ کا آغاز السلام علیکم یا اہل بیت النبوہت لفظ اہل بیت کے لغوی مانی گھر والے ہیں اور جب آئے تطہیر پر گفتگو ہوتی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا شیعہ ہو کہ جس نے مجلس میں لفظ اہل بیت کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے وہاں تین آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں بہت صاف مانی میں آیا ہے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ لفظ اضافت نہیں ہوا یعنی لفظ اہل بیت صرف اہل بیت کے ساتھ لفظ آ کر ختم ہو گیا قَالُوا اتعجبین من امر اللہ حضرت ابراہیم کے ذکر میں کہ جس وقت ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا خبول کر لی اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا اور گفتگو ہو رہی ہے جناب سارا سے تو اس وقت فرشتے کہہ رہے ہیں جو وہیں پر موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں قَالُوا اُن فرشتوں نے کہا تَعجبین من امر اللہ تمہیں امرے جب کہا کہ بیٹا ہوگا تو کہا کہ میرے بیٹا ہوگا اس لیے کہ میں بانج ہوں اور عمر گزر چکی بڑھا پا آ چکا ابراہیم کا تو انہوں نے کہا تَعجبین من امر اللہ تمہیں امرِ الٰہی پر تاجب ہے اور فوراں دوسرا جملہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے آیت منقطع نہیں ہوئی ہے اس کے فوراں بعد رحمت اللہ ہے وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتُ یہ اس مقام پر ایک لفظ اہلِ بیت استعمال ہوا ہے اور بغیر کسی فصل کے استعمال ہوا ہے اسی بغیر کسی فصل کے ہونے سے ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ یہاں پر لفظ اہلِ بیت چونکہ بغیر فصل کے ہے اس لئے یہ لفظ جنابِ سارا کے لئے آیا ہے اور جب یہ دھوکہ کھا ہی لیا کہ سارا کے لئے آیا ہے تو ازواجِ نبی اہلِ بیت میں شامل ہو گئی یہ اس معنی کی وجہ سے جب تک لفظ کو سمجھا نہیں جائے گا سیغے کو دیکھا نہیں جائے گا اس وقت تک معنی معلوم نہیں ہوں گے دوسرا موقع کہ جہاں پر قرآن نے اس لفظ کو بہت صاف استعمال کیا بلکل صاف استعمال کیا ہے کہ موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ دریہ کے کنارے گئی ہیں اور جب آسیہ کے محل میں پہنچی ہیں اور مسئلہ ہوا کہ دودھ کون پلائے گا اور حضرتِ موسیٰ نے جو ہے وہ ہر ایک کی طرف سے مو پھیر لیا تو قرآن کہتا ہے اس وقت موسیٰ کی بہن اممِ قلصوم نے کہا لَدُلُّكُمْ عَلَىٰ آہِ بَيْتِن کیا میں تم اہلِ بیت کا پتا بتاؤں یکفلونہو جو اس کی کفالت کریں یہ دوسرا موقع ہے قرآن میں اور تیسرا موقع جہاں یہ لفظ بالکل صاف ہے وہ آیا ہے تطہیر ہے کہ جس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن تینوں موقعوں برمانی پہ بات ہم بعد میں کریں گے تینوں جگہ پر قرآن میں لفظِ اہلِ بیت بیت پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اہلِ بیتِ نبی یا اہلِ بیتِ نبوت نبوت نہیں آرہا ہے اس لئے قرآن جہاں پہ لفظ کو ختم کر رہا ہے وہاں لفظ مکمل ہے مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ یہ کس کے اہلِ بیت کا ذکر ہو رہا ہے نبی کے یا نبوت کے تو اب سیدھا سا حصول ہے کہ قرآن جہاں خاموش ہو جائے وہاں کسی نہ کسی کی ضرورت تو ہے جو یہ بتائے کہ آگے یہ لفظ کیسے مانی دے گا تو قرآن جہاں خاموش ہو رہا ہے اور اس کے لئے بار بار کوئی اصول بتانے کی ضرورت نہیں اللہ نے مبائلہ جیسی چیز سامنے رکھ دی جہاں قرآن خاموش ہو رہا ہو وہاں جو آگے بڑھ جائے ہمیشہ مانی قرآن اسی سے پوچھ لینا اس لئے کہ اہلِ بیت وارثانِ قرآن آگے بڑھے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہاں پر مانی کیا ہے تو اب دو مقام ایسے ہیں ایک تو وہی جسے زیارتِ جامعہ السلام علیکم یا اہلِ بیت النبوہ دوسرا بہت اہم ترین مقام وہ ہے کہ جب اٹھائیس رجب کو ولید کے دربار میں گئے ہیں اور ولید نے کہا ہے کہ بیت کا سوال ہوا ہے یزید کا خط آیا ہے تو اس وقت جو حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بولا نے وہاں بھی جملہ حضرت کہیے ہم اہلِ بیتِ نبوہ ہم اہلِ بیتِ نبوہت ہیں اور یہاں اہلِ بیتِ نبوہت کہہ کر تعرف امام نے اپنا کروایا ہے اس کے علاوہ بہت سارے موقع ہیں لیکن یہ دو ایسے ہیں کہ جو سنت کے اعتبار سے اور بھی زیارتیں ہیں یہاں پر یہ لفظ اسی طرح سے آیا ہے اور بھی مقامات ہیں لیکن دو مثالیں کافی ہیں کہ جہاں ہم اہلِ بیتِ نبوہت معصوم نے اپنا تعرف کراتے ہوئے اہلِ بیتِ نبی نہیں کہا اہلِ بیتِ نبوہت کہا یعنی بیت کی اضافت نبی کی طرف نہیں ہوئی ہے نبوہت کی طرف ہوئی ہے تو اب پہلے تو مسئلہ نبوہت کا ہے کہ خود نبوہت کو سمجھا جائے جہاں جہاں نبوہت جائے گی وہاں وہاں بیت کا اطلاق ہوگا بیت کے معنی تو ہم بعد میں بتائیں گے اس لیے کہ جو حضرات عربی سے واقع ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر لفظ اضافت ہو گیا ہے تو جو اگلا لفظ آیا ہے جب تک وہ اپنے معنی نہیں دے گا پچھلا لفظ معنی نہیں دے گا تو نبوہت کے معنی دیکھنا پڑیں گے کہ ان خود لفظیں نبوہت کیا معنی دے رہا ہے اور چودہ سو سال میں نبوہت کے لفظ پر ایک ایسی بحث ہے کہ جس میں زیادہ تر علماء اسلام نہیں نہیں بلکہ خاصہ اور عامہ میں سب نہیں غچہ کھایا ہے اور وہ اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لفظ نبوہت یا نبی یہ دونوں نبا سے ہیں جیسا کہ سورہ مبارکہ نبا قرآن مجید میں موجود ہے جس کی لفظ نبا کی جمع یہ غائب کی خبریں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف آئے حبیب وحی کی ہیں تو نبی نبا کے معنی خبر کے ہوتے ہیں تو وہاں اگر نبا کے معنی خبر کے ہوں گے تو وہاں سے جو نبی اسم بنتا ہے اس کے معنی خبر دینے والے کے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ رک جائیں گے کہ خبر دینے والا نبی ہوتا ہے بربنائے نبا تو پھر معنی یہیں تک محدود ہو جاتے ہیں اور اسلام میں ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حیثیت پوسٹمنٹ سے زیادہ کی نہیں ہے اس لیے کہ وہ خبر دینے کے لیے آیا تھا بس یہاں پہ مفسرین سے غلطی ہو گئی اس لیے کہ نبی خبر دینے والے کے لیے نہیں ہے نبی عربی لغت میں نبا سے نہیں ہے دو لفظ ایک ہی جیسے استعمال ہوتے لیکن بعض اوقات دو مختلف مسادر سے ہوا کرتے ہیں اور اس میں دھوکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے جس کی مشہور ترین مثال سورہ مبارکہ حمد میں رکھی ہوئی ہے مثال نہیں دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی سورہ حمد میں مثال ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تس سے ہی مدد چاہتے ہیں اول تو یہ تس سے ہی پر مجھے ہی نہیں بلکہ علماء تشیعوں نے اور علماء امامیہ نے آئمہ کی بیان کی وہی تفسیر کے مطابق ذرا سا آپ پہ ذرا زحمت کیجئے توڑا توڑا سا ذرا آگے تشیف کریں اللہ علماء محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ نہیں معلوم ہوگا معنی کیسے معلوم ہوں گے چونکہ نستعین کو آن سے سمجھا گیا ہے اس لیے معنی یہ ہو رہے ہیں کہ مدد چاہتے ہیں اور جب یہ مدد چاہتے ہیں کی بحث ہوگی تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ قرآن میں تو صبح سے شام تک آیت پڑھتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ کہ تو اس سے مدد چاہتے ہیں اور پھر مدد مانگتے ہیں علی سے تو یہی اعتراض آپ پر ہو جاتا ہے کہ یا علی کیسے کہتے ہیں یا کا نستعین کہنے کے بعد یہ علی کیسے جائز ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے کہ یا کا نستعین کہنے کے بعد یہ علی کیسے جائز ہو جاتا ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن یہ بحث تو اس وقت ہوگی جب نستعین آن سے ہو آن کے معنی مدد کے ہیں نستعین آن سے نہیں ہے اگر ابھی زبان میں دو لفظ ہیں دونوں سے الگ الگ جب آپ باب استفال میں آئیں گے تو یہی لفظ بنتا ہے آن سے بھی نستائین بنے گا عین سے بھی نستائین بنے گا عین آنکھ کو کہتے ہیں عون مدد کو کہتے ہیں اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہاں پر عون سے نستائین بنا ہے کہ عین سے نستائین بنائے اگر عون سے نستائین بنے گا تو نستائین کے معنی ہوں گے تیری تس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور اگر عین سے نستائین بنے گا تو اس کے معنی ہوں گے تیری نگاہ چاہتے ہیں تیری آنکھ چاہتے ہیں تیری نظر چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ معنی بالکل صحیح ہے کہ یہ این سے نستعین ہے یہاں مدد کے معنی ہی نہیں ہے جو حقیقتاً قرآن مجید پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ این سے بنا ہے اور تیری نگاہ چاہتے ہیں اور اس کی تفسیر تفسیر معصومین میں اس کی طرف اشارہ موجود ہیں کہ تیری آنکھ چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا کی آنکھ چاہتے ہیں کہ کیا معنی ہوئے خدا کی آنکھ خدا کی آنکھ کا صحیح ترجمہ کیجئے خدا کی آنکھ کو کیا کہیں گے این اللہ تیری آنکھ چاہتے ہیں اب یالی جائز ہوا کے نہیں ہوا سلامات بھیجئے محمد والم مسئلہ لفظ کا ہے کہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے اور معنی کیا دے رہا ہے بلکل اسی طریقے سے نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبوت کا لفظ یہ نبی کا لفظ نبا سے ہے یا ایک اور لفظ ہے جو عربی زبان میں آتا ہے اس سے بھی نبی بنتا ہے اور وہ ہے نبو نون بے واو حمزہ نبو نبو سے بھی نبی ہوتا ہے اور نبا سے بھی نبی ہوتا ہے اگر نبو سے نبی ہوگا نبا سے نبی ہوگا تو معنی ہوں گے خبر دینے والا اور اگر نبو سے نبی ہوگا تو معنی خبر دینے والا نہیں ہوں گے اس لیے کہ نبو کے معنی خبر نہیں ہے نبو کے معنی ہے وہ بلندی جس تک تم نہیں پہنچ سکتے نبو کے معنی ہے وہ بلندی عربی زبان میں جس تک تم نہیں پہنچ سکتے تو اب نبی کے معنی ہوں گے وہ بلند اہدا جو اللہ نے کسی اور کے نیے لئے نہیں رکھا امت میں امت میں بلند ترین اہدا نبووت ہے اسی لیے نبووت نبووت کے معنی دیکھئے نبووت اور نبووت کا بھی مسئلہ ہے کہ یہاں نون کے اوپر پیش ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے یہ نون کے اوپر پیش ہے نبو سے ہے اس لیے نبووت ہے نبووت نہیں ہے اور نبووت ہونے کی وجہ سے نبی اس عہد میں بلند ترین اہدا اور بلند ترین اہدے کے کیا معنی ہوں گے کہ جو دوسروں کو نہیں مل سکتا نہیں جس تک پہنچ ہی نہیں سکتا رسائی نہیں ہے کسی کی لیکن یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا موجزہ ہے کہ اگر کوئی غلط معنی کر لے توجہ کیجئے گا اگر کوئی لفظ کے غلط معنی کر لے تب بھی قرآن اپنی آیت کے معنی کو باطل نہیں کرتا اور اس غلط معنی میں بھی گمرہی پیدا نہیں ہو پاتی اس کی دلیل پھر میں واپس ایا کا نستعین پہ جاؤں کہ اما لفظ این سے تھا نستعین معنی غلط کیے گئے لیکن غلط ہونے کے باوجود بھی لفظ کی حقیقت تک نہ پہنچنے کے باوجود بھی گمرہی نہیں ہو سکتی اس کی دوسری دلیل دے رہا ہوں ایا کا نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں توجہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین تو اب جب ایا کا ترجمہ وہاں تیری کیا تھا تو یہاں تجھ سے کیسے ہو گیا تجھ سے نہیں ہو سکتا اب مانی ہوں گے تیری ہی مدد چاہتے ہیں اب تجھ سے مدد میں اور تیری مدد میں فرق ہو گیا اس لیے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو پھر خدا خود مدد کرے تیری مدد چاہتے ہیں تو جیسے احد میں رسول کے لیے اپنی مدد بھیجی تھی تیری مدد چاہتے ہیں تو جو اس کی مدد ہوگی اسے ہم چاہتے ہیں یعنی غلط مانی کرنے کے باوجود اگر ان سے بھی مانی کر لیے ہیں تب بھی بات حقیقت تک جائے گی یہ قرآن کا موجزہ ہے اور یہ نبوت کی منزل پر بھی ہوگا تو آئیے پھر واپس نبوت کی منزل پر کہ اگر نبوت نبوت سے نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ مطالب دقیق ہوتے ہیں لیکن کیا کروں کہ تفسیر ہزارت کی تفسیر کی منزل پر ہوں نبوت اگر نبوت سے نہیں ہے اور نبی سے ہے یعنی خبر سے ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے معنی ہوئے خبر دینے والا نبی کے معنی ہوئے خبر دینے والا تو اب پھر خبر تلاش کرو جو نبی دے کے گیا اگر نبی کے معنی خبر دینے والا ہے تو وہ خبر تو لاؤ جو پیغمبر دے کے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے سارا قرآن خبر ہے جی نہیں نبی کے معنی خبریں دینے والا نہیں ہے خبر دینے والا ہے اس کے معنی کوئی ایک خبر ہے جسے تلاش کیا جائے گا تو اب پورا قرآن دیکھ جاؤ کہ وہ ایک خبر کا انسی ہے تو پھر جاؤ قرآن میں پڑھو یا سالونکان ان نبائیل عظیم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اس عظیم خبر کے بارے میں تو کوئی عظیم خبر ہے نہ جو نبی دیکھے گیا ہے کوئی نہ کوئی عظیم خبر ضرور ہے جو نبی دیکھے گیا ہے اور اس خبر کی حفاظت کرو اس لیے کہ پیغمبر دیکھے گیا پیغمبر کی ساری زندگی میں اور دیکھئے میں یہاں پر دوسرے معنی بھی بتا دوں تاکہ وہ اگلا لفظ بھی واضح ہو جائے نبوت اور رسالت یہ دو لفظ پیغمبر کے لئے استعمال ہوتے ہیں رسالت کے معنی کیا انہوں نے کہا صاحب رسالت کے معنی ہے الہی منصب ابھی ہم لغت پہ گفتگو کر رہے ہیں استعلاب بعد میں بات کریں گے الہی منصب ٹھیک ہے الہی منصب رسالت کے معنی کیا ہے صاحب وہ معنی یہ ہے کہ جو چیز بھیجی جائے یا بھیجنے کا عمل اسی لیے خط کو مراسلہ کہتے ہیں پرانے لوگ لکھا کرتے تھے مراسلہ گیا کہ نہیں گیا ارساخت ارسال کیا کیا کہ نہیں کیا کیا معنی ہوئے بھیجنا رسول کے کیا معنی ہوئے جسے بھیجا گیا یہ ہے رسول اچھا یہاں پر ایک اور سرکار ابن حسن و نہروی آلاللہ مقام ہو جب رسالت پر پڑھتے تھے ایک جملہ کہتے تھے کہتے ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رسالت اور ولایت میں فرق کیا ہے اب وہ مجھے جملہ ان کا یاد آ گیا تو میں سنا دوں ہو سکتا ہے کسی نے نکتہ سناو لیکن اسے یہ نہ پتاؤ کہ یہ نکتہ سرکار ابن حسن و نہروی کا ہے اس لئے کہ ایسے بہت سے نکتیں جو پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کا ہے تو سرکار ابن حسن و نہروی آلاللہ مقام ہو فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسالت میں اور ولایت میں فرق کیا ہے رسالت کے معنی ہے جسے بھیجا گیا ہے بھیجنا اور ولایت کے معنی ہے قریب کرنا ولایت میں قربت ہے رسالت میں دوری ہے ولایت میں قربت ہے رسالت میں دوری ہے رسالت میں دوری کیوں ہے میں نے کہا یہ جائیے یہ خد حسین ساجوانی صاحب کو دے دیجئے گا تو بچہ تھا تو میرے پاس بیٹھا ہوا جس کے ہاتھ خد بھیجا ہے لیکن جب بھیج دیا تو مجھ سے دور ہو گیا ان سے قریب ہو گیا تو قریب ادھر ہوا دور ادھر سے ہوا تو اب رسول کو رسول بنا کے بھیجا تو خود سے دور کر دیا خود سے دور کیا اس کے معنی جسے رسول بنائے گا اسے خود سے دور کرے گا جسے ولی بنائے گا خود سے قریب کرے محمد قرآن محمد قابا کے پرنس اب کیا کہیں نکتے پہ نکتہ مشکل ہوتا ہے مگر یہاں تک کہہ دیا تو نکتے پہ نکتہ بھی لے لیجئے جسے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد جسے رسول بنائے گا اسے خود سے دور کرے گا جسے ولی بنائے گا ولی میں قربت ہے اسے قریب کرے گا اسی لئے ایک ہی جگہ پہ دونوں دلیلیں جمع کر دی اور دونوں دلیلیں جمع بھی کس طرح کی رسول بنا کے دور بھیجا تھا تب ہی تو واپس بلایا ہے میراج میں کے دور ہو گئے تھے محبوب اور جسے ولی بنایا تھا تو قربت کا اظہار کیسے کرے تو پردے کے پیچھے سے اسی کی آواد آ رہی تھی سلوات بھیجے محمد و آل رسالت بھیجا رسول جسے بھیجا گیا یہ تو میں نے وہ ترجمہ کیا ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے رسول جسے بھیجا گیا یہ معنی نہیں ہے رسول جس کے ذریعے بھیجا گیا میں کیسے بتاؤں خط آپ نے کس کے ہاتھ بھیجا کس کے ہاتھ بھیجا بچے کو خط دیا ان کو دیا رسول کون ہوا خط کے بچہ عربی لغت کی بات کر رہا ہوں اس لئے کہ قرآن مجید میں جبریل کو بھی رسول کہا گیا ہے محسیزی بھیجے جانے کے معاملے پر اس لئے کہ جبریل کے ہاتھ کہاں پھر آیت پڑھوں انما انا رسول و ربک مریم سے آ کر کہا اب وہ جبریل تھا یا روح تھا جو بھی تھا اس پر بعد میں بات کریں گے ہمارے موضوع میں نہیں انما انا رسول و ربک میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں کھائے کے لئے آیا ہوں تجھ کو بیٹا دینے آیا ہوں بیٹا بھیجا گیا ہے اس روح کے ذریعے یا جبریل کے ذریعے تو رسول کون ہوا جس کے ذریعے بھیجا جائے جس کو بھیجا جائے نہیں اب آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ اگر رسول جس کے ذریعے بھیجا جائے اسے رسول کہتے ہیں تو پھر وہ چیز تو تلاش کرو جو بھیجی گئی ہے تقریر وہیں واپس جائے گی جہاں روکی تھی رسول جس کے ذریعے بھیجا جائے تو جس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے تو رسول ہوا وہ اور جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ وہ کیا چیز ہے وہ کیسے بتا چلے لیکن لگے قرآن ہے قرآن آپ کے پاس بھیجا ہی نہیں گیا قلب رسول پہ اتارا گیا ہے قرآن آپ کے پاس نہیں بھیجا گیا قرآن قلب رسول پہ اتارا گیا ہے تو قرآن تو ہو نہیں سکتا پھر ایسی چیز جھونڈو جو رسول کے ذریعے بھیجی گئی ہو اور جو چیز بھیجی گئی ہے اسی کو تو رسالت کہتے ہیں جو چیز بھیجی گئی ہے بنیادی طور پر وہی رسالت ہے اب وہ ظاہر بہت ٹیکنیکل معنی ہے حالکہ وہ سارا عمل رسالت ہے تو اب دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں کہ اگر نبی کے معنی خبر دینے والے تو خبر ڈھونڈو اور اگر رسول کے معنی بھیجے جانے والے جس کے ذریعے بھیجا گیا تو پھر وہ ڈھونڈو جو چیز بھیجی گئی تو دونوں چیزیں آپ کو ڈھونڈنی ہے تلاش کیجئے کہ نبی خبر کونسی لائیا اور نبی کے ہاتھ بھیجا کیا گیا پتہ قیامت تک نہ چلتا اگر پیغمبر پہ آیت نہ آتی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علاق من ربک فما بلغت رسالہ تم نے رسالت نہیں پہنچائی اگر ولایت علی کا اعلان نہ کیا تم نے رسالت نہیں پہنچائی اگر ولایت علی کا اعلان نہ کیا اگر یہ کام نہ کیا کام کے بارے میں تو کیا کریں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی اب اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ وہ کیا کام تھا تاریخ خود تلاش کرے اس لیے کہ لوگ تردید کر دیتے ہیں کہ کام کوئی بھی نہیں تھا محض وہ تو محبت علی کا اعلان کرنا تھا نہ اس میں ولایت تھی نہ مولایت تھی کتاب لکھی گئی ہے بھی کراچی میں کچھ برس پہلے کہا صاحب وہ کوئی مولایت کا یا علی کی حکمرانی کا اعلان تھوڑی ہوا تھا وہ تو کچھ لوگ علی سے ناراض ہو گئے تھے تو پیغمبر محبت بہت کرتے تھے توجہ کیجئے گا پیغمبر محبت بہت کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے پیغمبر پہ گھران گزرا تو پیغمبر نے محبت علی کے لیے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اب تم سب بھی اس سے محبت کرو اس لیے علی محبوب علی سے کوئی ناراض نہ ہو یہ سارا معاملہ پیغمبر نے ڈیڑھلاک آدمی جو روکے ہیں حد سے وافسی پر یہ محبت کے لیے روکے ہیں تو پھر ہماری بات مان کیوں نہیں لیتے کہ محبت علی اتنی قیمتی چیز ہے کہ نماز روز حد زکات کے بعد ڈیڑھلاک کو روز راستے میں روکا گیا محبت علی کے لیے تو چلیے حکمرانی کی بات نہ ہوئی اس کے معنی ساری رسالت محبت علی ہے ساری رسالت پھر محبت علی ہے تو بھئی کہیں تو قرار پکڑے تفسیر کرنے والا کہ یا تو محبت علی ہے تو ولایت علی میں تو دونوں ہی معنی ہے چاہے حکمرانی کی بات کر لیجئے چاہے محبت کی بات کر لیجئے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ وہ ولایت ہے اب یہاں پر ایک بہت باری آیت کا ذکرہ آگیا ہے چھیڑ دی میں نے میں کیا کروں سوچ رہا تھا در آباد میں ذکرہ آئے گا لیکن اب آگیا تو دو چار جملے سن لیجئے اس لیے کہ گفتگو رسالت پر ہے اور دونوں لفظات ساتھ ہیں سلام علیکم یا اہلویت النبوہ ومعوز اور رسالہ آئے اہلِ بیتِ نبوت آپ پر سلام اور دوسرا جملہ کیا ہے آپ پر سلام کہ آپ وہ ہے جہاں رسالت رکھی گئی موزہ رکھی گئی ہے وضع کی گئی ہے نہیں رکھی گئی بھی صحیح نہیں ہے لغت میں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وضع کس نے کیا ہے لفظ کس نے وضع کیا وضع کیا مطلب بنائیے کام ہوا ہی اس لیے وضع وضع کرنا دو معنی میں استعمال ہوتا ایک رکھنے کے معنی میں اور ایک چیز کو اخترع کرنے کے معنی میں یعنی یہ چیز بنائی ہی اس لیے ممبر بنایا گیا ہے مجلس کے لیے یہ جو ممبر یہاں رکھا ہوا ہے یہ مجلس کے لیے بنایا ہے اگر یہاں مجلس نہ ہونا ہوتی خدبہ نہ ہونا ہوتا تو یہ ممبر نہ بنتا یہ مائک بنایا گیا ہے بولنے کے لیے اگر بولنا مقصود نہ ہوتا آواز کا پہچانا تو کبھی بھی یہ مائک نہ بنتا گھڑی بنائی گئی ہے وقت دیکھنے کے لیے یعنی وقت دیکھنا مقصود نہ ہوتا تو گھڑی کبھی نہ بنتی توجہ کیجئے گا موضع رسالہ یہ موضع اسی کو کہتے ہیں کہ یعنی وضع کیا گیا ہے جو اب جس چیز کے لیے وضع کیا گیا وہ اہم ہو گیا یعنی گھڑی اہم نہیں ہوئی وقت اہم ہوا اگر وقت مقصود نہ ہوتا تو گھڑی نہ ہوتی بولنا مقصود نہ ہوتا تو مائک نہ ہوتا ہوا مقصود نہ ہوتی تو پنکھا نہ ہوتا تو اب جو چیز مقصود ہے وہ اہم ہوگی نہ کہ وہ شئے رسالت کے موضع آپ ہیں یعنی رسالت وضع کی گئی ہے آپ کے ہاں تو اے آئیلِ بیت اگر آپ نہ ہوتے تو رسالت کا سارا تصور نہ ہوتا یہ ہے معنی رسالت کے اور اسی لیے وہاں آئے غدیر میں رسالت قرار دیا گیا کہ کچھ نہ پہنچایا اگر رسالت نہ پہنچائی اور رسالت کیا ہے یہ آج جو کام ہو رہا ہے اور اس میں بھی وہ کام یہ لفظے کام نے بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے اردو زبان کا لفظے کام سمجھ میں ہی کسی کے نہیں آتا اس لیے کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک فیل ہے اور ایک عمل ہے عمل بھی کام کو کہتے ہیں فیل بھی کام کو کہتے ہیں لیکن عمل میں اور فیل میں فرق ہے ہم عمل کر رہے ہیں جتنے عمال دین میں بجا لاتے ہیں وہ سب کے سب نماز سے لے کر اخلاقیات تک اور ماباپ کی خدمت تک یہ سب عمال ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو فیل ہو یہ افعال نہیں ہے یہ عمال ہیں اور عمال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تخصیص صرف مخلوق خدا کے لیے ہے بندوں کے لیے اور وہی قرآن جو ان ساری چیزوں کو عمل کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکرنا انسا وہو مومن فلنوہی انہو حیاتا طیبا جو عمل سالح وجال آئے پاک و پاکیزہ عمل وجال آئے وہو مومن و مومن بھی ہو فلنوہی انہو حیاتا طیبا تو ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے تو یہاں بھی عمل آیا ہے اور فعل کیا ہے فَآلُ لَمَا يُرِيدُ اللہ کام کرتا ہے ہر وہ کام جس کا ارادہ کر لیتا ہے یعنی کام کا لفظ آپ کے لیے بھی آرہا ہے کام کا لفظ خدا کے لیے بھی آرہا ہے خدا کے لیے ہے فعل آپ کے لئے ہے عمل بندہ کرے تو عمل ہے خدا کرے تو فیل ہے خدا عمل نہیں کرتا خدا عمل کر نہیں سکتا عمل خدا کے لئے بجا لاتے ہیں نماز عمل ہے خدا کے لئے ہوتی ہے روزہ عمل ہے خدا کے لئے ہوتا ہے حج عمل ہے خدا کے لئے ہوتا ہے یہ افعال نہیں ہے اللہ جتنے کام کرتا ہے وہ فیل ہے خلق کرنا فیل ہے کرم کرنا فیل ہے رزق دینا فیل ہے یہ سب افعال خداوندی ہیں اس لئے جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ بجا لاتا ہے یہ افعال ہیں یہ عامال نہیں ہیں تو اب یہ یہاں سے بات واضح ہو جائے گی کہ کارِ الٰہی کیا ہے اور کارِ مخلوق کیا ہے کارِ مخلوق نہیں ہے ولایتِ علی اِلَّمْ تَفْعَل اے حبیب اگر یہ فیل نہ کیا اے حبیب اگر یہ فیل نہ کیا اسی لئے تفل کا سیغہ رکھا یعنی لفظیں فیل رکھ کے اللہ نے بتایا کہ یہ بندوں والا کام نہیں ہے تو چلیے پھر آپ پھر واپس جائیے اسی بات کی توجہ کیجئے گا پھر اسی بات کی طرف واپس جائیے کہ غدیر میں علی کی حکمرانی کے لئے نہیں محبت کے اعلان کے لئے رکوایا تھا علی کی محبت کے لئے رکوایا تھا تو اعلانِ محبتِ علی رسول سے کروا رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ کارِ خدا ہے تو پھر مان لو نا کہ ہم جو علی سے محبت کر رہی ہیں اللہ والا کام ہے بندوں والا نہیں ہے سلامات بھیجیں محمد و عالم یہ کارِ خداوندی ہے اور اسی لئے نبوت ہو یا رسالت نبوت ہو یا رسالت دونوں چیزوں میں وہ تلاش کیجئے اگر خبر مانی ہے تو پھر تلاش کیجئے کہ وہ خبر کونسی ہے امت صرف اس پر قور کرے ورنہ لفظ اگر غلط مانی بھی دے رہا ہے تب بھی بات اپنی سچائی تک پہنچے گی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ بلکل اسی طریقے سے اس کی ایک مثال کلامِ علی سے بھی دے دوں یہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے علی کے پاس خطایا شام کے حاکم کا اس نے لکھا تھا تمہاری کیا بات ہے جملہ مذہمت میں لکھا گیا تھا تمہاری کیا بات تم ہم سے لڑنے نکلے ہو تمہارے تو گلے میں رسی ڈالی گئی تھی اس کا جواب علی نے لکھا ہے عجیب جملہ علی نے لکھا علی نے کہا میرے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی اور میرا حق چینہ گیا تھا تو میں مظلوم ہوا مظلوم ہونا فخر ہے عائب نہیں ہے اور اس کے بعد جو علی نے جملہ کہا کہا تُو نے چاہا تھا کہ تُو میری مذہمت کرے لیکن مذہمت میں بھی خدا نے میری تعریف کروا دی یہ کون سمجھ سکتا ہے دیکھیں یہی ہے یہی قرآن کا موجزہ ہے اور یہی اہلِ بیت کا موجزہ ہے کہ جہاں اگر معنی غلط بھی جا رہے ہیں اور انسانی ذہن غلط معنی لے رہا ہو تب بھی سچائی تک پہنچتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر دل خالص نہ ہو تو اس سچ تک پہنچ نہیں سکتا لیکن دوسرے کے لئے گم رہی نہیں ہوتی نبوت اور رسالت اے اہلِ بیتِ نبوت اور قرآنِ مجید نے دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک بات بالکل صاف کر دی وَوَحَبْنَا لَهُ عِسَاقْ وَيَعْقُوبُ وَجَعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِهِ نُبُوَى وَالْكِتَابُ اللہ نے ہم نے بخشا ابراہیم کو عساق اور یعقوب دو بیٹے بیٹا کہا ہے یا پوتا کہیے عساق اور یعقوب عساق بیٹے ہیں یعقوب پوتے ہیں اور ہم نے قرار دیا اس کی ذریعت میں نبوت اور کتاب کو وَجَعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِهِمَا النُبُوَى وَالْكِتَابُ یہ دوسری آیت ہے اور ہم نے ان دونوں کی ذریعت میں نبوت اور کتاب قرار دی کس کی نو اور ابراہیم اور نو کی ذریعت میں نبوت اور کتاب قرار دی یہاں قرآن مجید نے ایک بات بالکل صاف کر دی کہ نبوت اور کتاب یہ دو چیزیں ذریعت میں جاتی ہیں کلامِ خدا میں جب تک یہ آیت موجود ہے یہ ذریعت میں جاتی ہیں اب یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے ایک بہت باریک سا اشارہ جس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اہلِ بیتِ نبوت کی تفسیر آگے بڑھ جائے اور وہ یہ کہ ہم نے ابراہیم کو عساق اور یاقوب دیے اور پھر اس کو تو اب یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ یہ اس کو کی ضمیر جو ہے یہ دو طرف جا سکتی ہے ایک ابراہیم کی طرف جا سکتی ہے اور ایک یاقوب کی طرف جا سکتی ہے دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اگر ابراہیم کی طرف چلی گئی ہے یہ ضمیر تب بھی نسل جہاں نبوت جا رہی ہے وہ یاقوب کی نسل ہے اور اگر اس سے مراد اسماعیل کی نسل نہیں ہے اور اگر ایسا ہے کہ یہ یاقوب کی طرف ہے تو پھر بات بلکل صاف ہے اور یاقوب کی طرف اگر آ رہی ہے تو اس میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے نبوت رکھی تھی لیکن رکھنے کے بعد وہ واقعہ تو میں نے اکثر سنایا لیکن اب اس کے آگے کی بات جو بہت ضروری ہے جس کا بیان کرنا تھا کہ میرا موضوع کہ سلسلے کی کوئی شخ خالی نہ رہ جائے منزل تفہیم پر تشنا نہ رہ جائے اس کی وضاحت ضروری ہے جناب عساق کو اللہ نے بیٹا دیا یاقوب دو بیٹے تھے عیسو اور یاقوب یاقوب کے ہاں اللہ نے گیارہ بیٹے عطا کیے اور برعایت یوسف کو ملا کر بارہ تو اللہ نے نبوت جو رکھی تھی وہ یوسف کی نسل میں رکھی تھی جس وقت حضرت یوسف نے اپنے خواب کی تعبیر پائی یہ تو تیہ قرآن نے کہہ دیا کہ ضروریت میں رکھی ہے لیکن یہ قانون دلیل دے رہا ہوں کہ یہ قانون کبھی اللہ کا نہیں بدلے گا کہ ہم نے ضروریت میں نبوت رکھی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا ایک مرتبہ یوسف نے اپنے خواب کی تعبیر پائی تخت پر بیٹھے ہیں کہ حضرت یعقوب ان کی بیوی راہل گیارہ بھائی داقل ہوئے دربار میں اور انہوں نے سجدہ کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ اس وقت عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یوسف اپنی باشاہت کی وجہ سے تخت سے نہیں اترے باپ کی تعظیم کرنے کے لئے یہ مفسرین نے لکھا ہے لیکن امام نے یہاں پر وضاحت کیے کہ ایسا نہیں تھا باشاہت کی وجہ سے بلکہ چونکہ خواب باپ کو بچپن میں سنا چکے تھے اور باپ تعبیر سنا چکا تھا اس لئے یوسف کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تخت پر بیٹھا رہوں تاکہ باپ آئیں تو منزل شکر پر مجھے اسی عالم میں دیکھیں جو عالم خواب کا میں سنا چکا ہوں یہ خیال لاکر حضرت یوسف بیٹھے رہے تخت پر لیکن ترک اولہ ہوا اور وہ ترک اولہ یہ تھا کہ باپ آیا تھا تو تعظیم کے لئے نہیں اترے تھے حالانکہ خیال اچھا تھا مگر اتر آتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا اسی کو کہتے ہیں ترک اولہ ہونا کہتے ہیں کہ اسی وقت جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ یوسف مٹھی کھول دو یوسف نے مٹھی کھولی تو ہتیلی سے ایک نور پرواز کر گیا اب کیا کہا قرآن نے ہم نے ذریت میں نبوت رکھی ہے تو ذریت میں ہی رکھی تھی توجہ کیجئے گا ذریت میں ہی رکھی تھی یوسف کی ہتیلی سے جو نور پرواز کیا تو ایک مرتبہ پوچھا یوسف نے کہ یہ کیا تھا کہ اللہ نے تمہاری ذریت میں نبوت رکھی تھی کہا تو پھر کہ وہ نور پرواز کر گیا واپس لے لی کہ وجہ کہ باپ آیا تھا تازیم کے لئے نہیں اترے ترک اولہ ہو گیا اس ترک اولہ کی وجہ سے اللہ نے ذریت سے نبوت واپس لے لی تو اب سوال میں پوچھتا ہوں تاریخ سے کہ اگر یوسف کی نسل میں یعقوب کی نسل میں ذریت میں نبوت رکھی تھی اور واپس لے لی تو اب کہاں جائے گی یعنی اب بھی اللہ ذریت میں ہی رکھے گا کہ قانون بدل دے گا بس اب دیکھنا پڑے گا کہ جہاں جائے گی اگر ذریت میں ہی جائے تو پھر قیامت تک قانون یہی رہے گا کہ اللہ کا طریقے بدلہ نہیں کرتے تو ذریت میں ہی نبوت رہے گی اور گئی بھی تو عجیب شان سے گئی امام سے پوچھا گیا پھر کس کی نسل میں گئی پھر کس کی ذریت میں گئی کہ ذریت یعقوب میں ہی رہی اور اس کی ظاہر ہے دوسری سب سے بڑی دلیل ہے کہ بات کے انبیاء جتنے آئے موسیٰ حارون یہ سب اولاد یعقوب میں ہیں نسل یعقوب بنی اسرائیل ہیں تو اب سوال یہ کہ یوسف کی ذریت میں تو نہیں گئی تو کس بیٹے کی اولاد میں گئی امام سے پوچھا گیا کہ ذریعہ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کوئے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو اصل میں کوئے میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ قتل کا ارادہ کیا تھا اور اس لئے نکلے دے کہ چلو بھائی کی محبت نے باپ کی نگاہوں سے ہم کو چھپا دیا باپ ہم سے محبت نہیں کرتے تو حسد پیدا ہوا تو کہا کہ اس کو قتل کر دو تو جو لاوی ہے سب سے بڑا بھائی اس نے کہا کہ دیکھو قتل نہ کرو اور اس کی وضاحت بھی امام نے کی ہے کہ اس نے اس خیال سے کہ اس کے دل میں نیک نیتی تھی کہ باپ سے دور رہے گا لیکن کم از کم زندہ تو رہے گا اگر قتل ہو گیا تو باپ کی نگاہوں سے تو جل ہو جائے گا اور زندہ بھی نہیں رہے گا تو اس نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہی ہو کہ باپ کی محبت اور تمہارے درمیان یوسف نہ آئے تو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کوئے میں ڈال دو تو چونکہ اس نے یوسف کی جان بچائی تھی اور اللہ کے نبی کی نسرت کی تھی اور ایک اچھے ارادے سے کی تھی تو امام برماتے ہیں اللہ نے فیصلہ کیا کہ جب یوسف کی ذریعت سے نبوت لی یوسف کی اولاد سے اور ہتیلی سے نور پرواز کر گیا تو لاوی کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا اور یہ صلاح تھا اس کی نیک نیتی کا امام نے فرمایا یعنی نیک نیتی کا صلاح تھا کیا چونکہ اللہ کے نبی کی نسرت کی تھی مستقبل کے ہونے والے نبی کی جان بچائی تھی اس لئے قیامت تک کے لئے اللہ نے آنے والے انبیاء اس کی نسل میں رکھ دیئے لنت جدل سنت اللہ تبدیلہ اللہ کے طریقے بدلہ نہیں کرتے تو اب بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی اللہ کے نبی کی نسرت کرے تو اللہ اس کو صلاح ایسا دیتا ہے کہ الہی منصب اس کی ذریعت میں رکھ دیتا ہے تو اب میرا جملہ یاد رکھنا ابو طالب کے بارہ بیٹوں کا امام ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی نہیں نیک نیتی تو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا وہاں پر محض ایک ایسے نبی کے ساتھ کہ جو ابھی نبی نہیں ہوا ہے اس کی جان بچا لے تو اس کی نسل میں تو وہ الہی منصب رکھ دے اور یہاں فخر یوسف کی جان بچائے اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں بارہا بچائے تو یہ عدلِ الہی ہے کہ نبوت باقی رہتی ہے اسی لئے امام نے کہا کہ ناہنو اہلِ بیتِ النبوہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف رسول کی طرف سے ہم اہلِ بیتِ نبووت ہیں نبووت ہمیشہ ذریعت میں جاتی ہے عبداللہ کی نسل میں اگر رسول کو بیٹا نہیں دیا تو زہرہ کرشتہ ابو طالب کی نسل سے اس لئے کروایا ہے کہ نبووت زریعت سے باہر نہیں جائے گی نبووت ابو طالب کی نسل میں آ کے بھی زریعت سے باہر نہیں جا رہی ہے اور قیامت تک زریعت میں رہے گی اسی لئے کہا السلام علیکم اہلِ بیتِ النبوہ اے اہلِ بیتِ نبووت آپ پر سلام اب جب نبووت زریعت میں آتی ہے آج کی حد تک معنی کو ایک منزل پر چھوڑوں گا کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی اب جب نبووت زریعت میں آ رہی ہے اور رسول کی نسل میں بیٹی دی ہے بیٹا نہیں دیا تو بیٹی کا رشتہ ایک ایسے بیٹے سے کروایا ہے کہ بیت کے معنی واضح ہو جائیں اس لئے کہ مستقبل میں لفظ اہلِ بیت کو نبووت کی طرف اضافت ہونا ہے تو یہ تو بتاؤ کہ یہ بیت کون سا ہے جس کے اہل ہیں یہ کیسے پتا چلے کہ وہ کون سا بیت ہے جس کے اہل ہیں لوگ اسی مغالتے میں ہیں کہ یہ نبی کے حجروں کی بات ہو رہی ہے خدا کی قسم یہ نبی کے حجروں کی بات نہیں ہو رہی قرآن مجید میں لفظِ البیت مطلق جہاں بھی استعمال ہوا ہے خدا کے گھر کے لئے استعمال ہوا ہے اور جب خدا کے گھر کے لئے لفظِ بیت آ جائے تو اب وہی بیت بیتِ نبووت ہے اس لئے کہ ذریعت میں ہی آئی ہے ذریعت میں نہ آئی ہوتی تو ابو طالب کے بیٹے کو اپنے ہاں نہ پیدا کرتا پیدا کر کے بیت کے معنی صاف کیے توجہ پیدا کر کے بیت کے معنی صاف کیے زہرہ کو علی سے نہیں بیعایا ہے کعبہ کی بہو بنایا ہے زہرہ کی شادی علی سے نہیں ہوئی ہے کعبہ کی بہو بن کے آئی ہیں چونکہ کعبہ کی بہو بن کے زہرہ آئی ہیں اس لئے اب قیامت تک یہ جو گھر بنا ہے دوسرے معنی پھر انشاءاللہ آنے والی تخریروں میں اور معنی واضح کریں گے دیکھئے یہ جو گھر بن رہا ہے یہ بیت اہلِ بیتِ نبوت اور پھر یہ بیت بیتِ نبوت اس لئے ہے میں کیسے بتاؤں قرآنِ مجید نے اس بات کو ایک منزل پہ اور صاف کیا کہ جب حارون اور موسیٰ نئے شہر میں جا کے ٹھہرے اور اپنی قوم کو لے کر گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو تم اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو یہ بالکل صاف بات ہے اپنے گھروں کو حارون و موسیٰ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو تو وہاں یہ جو بیت المقدس جسے آپ قبلہ اول کہتے ہیں جو قبلہ ثانی ہے قبلہ اول نہیں ہے اس میں بھی غلط پہمی ہے بیت المقدس قبلہ ثانی ہے اس لئے کہ پہلے خود خانہ کعبہ قبلہ تھا تو جب گھر ان کے ہوئے حارون و موسیٰ کے تو یہ اصل میں ان کا گھر تھا اسی کو قبلہ اول قرار قبلہ ثانی دوبارہ قبلہ قرار دیا گیا جب قبلہ قرار دیا گیا تو سجدہ ادھر ہوتا تھا وہ جب قرآن میں موجود ہے تو سنتِ الٰہی بلکل صاف ہو گئی کہ گھر اللہ اپنے لئے نہیں بنواتا ہے اور اب اس کی دوسری دلیل یہ کہ قابہ جب بنا تھا تو اسی میں حاجرہ اندر رہا کرتی تھی باہر نہیں رہا کرتی تھی بنا ضرور خدا کے نام پہ تھا لیکن تھا حاجرہ کا گھر اور اسی میں اسماعیل کا گھر تھا تو یہ کل بھی بیت نبوت تھا آج بھی بیت نبوت ہے زمانہ ابراہیم میں بھی بیت نبوت تھا آج بھی بیت نبوت ہے چونکہ بیت نبوت ہے اس لئے اب قیامت تک جتنے اہل ہیں وہ اس بیت کے اہل ہوں گے اسی لئے بنتِ اسد کو بلایا اسی لئے علی کی ولادت یہاں ہوئی اسی لئے زہرہ سے علی کی شادی ہوئی تو اب علی اور زہرہ کی اولادیں جتنی ہوں گی ان کو ان کی نزبت حجروں میں نہ تلاش کرنا کعبے میں دیکھنا کعبے میں دیکھنا اور اب یہ شاید اس منزل پہ یہ بات نہ کہوں تو تشنا رہ جائے خدا کی قسم اللہ کو یہ مانی اتنے عزیز تھے کعبے میں اہلِ بیت اہلِ کعبہ یعنی کعبے کے اہل اس گھر کے یہ ہے بیتِ نبوت زہرہ کی اولادوں کو اہلِ بیت کو کعبے کی نزبت میں دیکھنا حجروں میں مانی نہ تلاش کرنا اللہ کو یہ مانی اتنے عزیز تھے کہ اللہ نے دیکھا کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ اگر حجروں میں چراغ روشن ہو گئے تو حسن و حسین کا مقابلہ شروع ہو جائے اس نے امکانی ہی ختم کر دیا کہ کعبے کے چراغ تو قیامت تک رہے گے حجروں میں کوئی چراغ جلے گا ہی نہیں ایک مرتبہ اور سب مل کے سلاوات بھیجیں اہلِ بیتِ نبوت اور اس لیے ہے یہ اہلِ بیتِ نبوت بیت کعبہ اہلِ بیت کعبے والے ابراہیم کا گھر وہی اسماعیل کا گھر وہی بنتِ اسد کا قیام وہی علی کے ولادت وہی زہرہ وہی کی بہو اور آخری بھی جو آئے گا وہی آئے گا آخری بھی جو آئے گا وہی آئے گا تقریر ختم ہو گئی ایک بہت باریک سمانی عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے حضرت کے ظہور کے سلسلے میں روایتیں لکھی ہیں پھر وہی ترجمے کی غلطی ہے کہ حضرت کعبے میں ظہور کریں گے یہ کعبے میں ظہور کریں گے کہ معنی کیا ہے کہ حضرت کعبے میں ظہور کریں گے ان نے کہا کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہی آ کر خدبہ دیں گے نہیں پیغمبر کی حدیث ہے دو طرح سے پیغمبر نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اور میں اس حدیث کو بالکل واضح کر دوں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ حضرت بینر رکن وال مقام ظہور کریں گے رکن اور مقام کے درمیان ظہور کریں گے اچھا یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا عمرہ کرنے گئے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو رکن اور مقام ہیں وہ رکن رکن یمانی ہے اور وہ اس طرف ہے اور جو مقام ہے مقام ابراہیم ہے وہ اس طرف ہے تو آپ اگر رکن و مقام کے درمیان کی چیز کو دیکھیں گے تو درمیان میں تو خود کعبہ ہے بینر رکنے وال مقام تو خود کعبہ ہے تو حضرت بینر رکنے وال مقام ظہور کریں گے اس کے کیا مانی ہوئے اگر یہ کہا جائے حجرِ اسوط کے پاس کریں گے تو اس پر بینر رکنے وال مقام کا اطلاق نہیں ہوتا تو دوسری حدیث میں بہت پریشان تھا اس سلسلے میں کہ آخر پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو جگہ کا تائین کیسے ہو کہ حضرت ظہور کریں گے تو حدیث مل گئی بات بالکل صاف ہے پیغمبر نے فرمایا جعفِ کعبہ میں ظہور کریں گے جعفِ کعبہ کے پانی کیا ہے کعبے کی چاردیواری کے اندر مہدی آئیں گے باہر باد میں آئیں گے اب یہ فقر ہے یہ وہ شرف ہے جو دادا کا ہے وہی شرف پوتے کا ہے باہر بلاتا تو باہر والے ہوتے اندر بلایا ہے تو گھر والے ہیں جزاکم اللہ اندر بلایا ہے تو گھر والے ہیں اسی لئے یہ مقام اور اسی مقام کے نسبت سے اہلِ بیت السلام علیکم یا اہلِ بیتِ النبوہ کیا کہنے اس لفظ کے کہ جب دل چاہے بے ساقتہ پکاریں لیکن پکاریں تو مانی ذہن میں ہو کہ کس کو سلام کر رہے ہیں وہ کون ہے حسن ہو یا حسین یہ سب کو مل کر سلام کریں ہاں جو بھی آیا اس نے یہی کہا سلام علیکم یا اہلِ بیتِ النبوہ سب اہلِ بیت ہیں اور صرف انسان نہیں پہچانتے ہر ایک پہچانتا ہے مخلوقِ قدا میں سب پہچانتے ہیں کہتے ہیں کہ مدینہ میں چھوٹے سے تھے حسین رسول کا زمانہ ہے یہی مسائب ہیں اور اس روایت تو آپ نے بہت سنی ہوگی اس کا ایک ٹکڑا نہیں پڑھا جاتا جو میں اس مسائب میں بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے ایک شکاری آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ میں نے شکار کیا تھا تو خیال کیا کہ آپ کے نوازے کی نظر کروں اس وقت زانو پر حسن بیٹھے ہوئے تھے حسین ماں کے پاس تھے گھر میں ہرنی کا بچہ نظر کیا حسن نے بچے کو دیکھا بہت بیارہ بچہ ہے نانا بہت خوبصورت بچہ ہے ہرنی کا شکاری تو چلا گیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین گھر سے برامد ہوئے پردہ ہٹا کر تو آکے رسول کو سلام کیا زانو پہ پیغمبر نے بٹھا لیا کہ نانا یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے آیا کہ بیٹا حسین یہ ہرنی کا بچہ شکاری ابھی دے گیا تھا تو آپ کے بھائی کی نظر کیا ہے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا ہمیں بھی چاہیے ایسا ہرنی کا بچہ ہمیں بھی چاہیے تو حسن آگے پڑھے کہ بھائی یہی لے لو ہرنی کا بچہ کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کا ہے ہمیں ایسا ہی دوسرا چاہیے تو رسول نے کہا بیٹا یہ ایک ہرنی کا بچہ شکاری دے گیا ہے اللہ اللہ ایک ہرنی کا بچہ شکاری دے گیا ہے دوسرا ایسا کیوں کر ہوگا کہ نہیں نانا ہمیں دوسرا چاہیے رسول سمجھا رہے ہیں اور ایک مرتبہ حسین نہیں نانا ہمیں تو چاہیے دوسرا قریب ہے کہ ایک بار حسین کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں اور حسین اٹھے اور اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آئے ماں نے جو بچے کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی تو بے قرار ہو کے اٹھیں چادر سر پہ ڈالی باپ کے پاس آئیں رسول کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں زہرہ آؤ کیا بات ہے کہ بابا حسین کی آنکھیں آسووں سے ڈب ڈبا رہی ہیں کہا کہ ہاں زہرہ یہ ہرنی کا بچہ مانگ رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ دروازہ مسجد پر ایک ہرنی میں اپنے بچے کے خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے دروازہ مسجد پر ایک ہرنی میں اپنے بچے کے اور فسی عربی میں پیغمبر کو سلام کیا اور سلام کر کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ دوسرے بچے کو شکاری شکار کر کے لے گیا اس کی خبر تو مجھے نہیں لیکن جب دودھ پلا کے فارغ ہوئی تو حاطف غیبی کی ندہ آئی کہ جلدی سے تیز جا اس سے پہلے کہ آنسو پلکوں پر سے رخصار پہ آئے حسین کی آنکھوں کا عشق پلکوں پر سے رخصار پہ آئے تیز جا یا رسول اللہ زمین میرے قدموں کے نیچے لپڑ گئی میں ہرنی کا اپنا بچہ لے کر آئی ہوں ایک بار رسول کی آنکھوں میں آنسو آگئے پیغمبر نے دیکھا خدا کا حکم ہرنی بچہ لے کر آئی حسین کو بچہ دیا حسین نے بچے کو دیکھا بہت خوبصورت بچہ تھا دونوں بھائیوں نے آنکھوں آنکھوں میں کچھ اشارے کیے ہرنی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بچہ بھوکا ہے میرا تو میں ایک کو دودھ پلا رہی تھی ایک بچہ بھی بھوکا ہے تو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے اشارے کیے نانا ہم نے دونوں بچے ہرنی کو واپس کیے اے نانا اللہ اللہ فاطمہ کلال بچپنے میں دلوں کا یہ عالم ہرنی بچوں کو لے کے دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی اب اس کے بعد دو جملے ہیں عزیزو مقتل کہتا ہے کہ ساری قربانیاں دے چکے تھے بہت زخمی تھے حسین اور ایک بار ایک ہرنی قریب آئی اور اس نے آ کر سلام کیا حسین نے سر اٹھایا سلام کا جواب دیا کہ تو کون کہ آقا میں تو فرات پر پانی پینے آئی تھی پیاسی تھی اے آقا یہاں آئی تو میں نے دیکھا لاشے بکھرے ہوئے ہیں یہاں آ کر پتا چلا کہ آپ پیاسیں ہیں آپ کے پیارے مارے گئے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن اتنا کر سکتی ہوں اگر میرے شیر سے آپ کی پیاس بجھ جائے اے آقا آپ کا احسان مجھ پر ہے میں وہی ہرنی ہوں جس کے بچے آپ نے واپس کر دیئے تھے میں اپنا شیر لے کر آئی ہوں اگر آت تقریر ختم ہو گئی اگر آپ کی پیاس بجھ جائے حسین نے عجیب جملہ کا کہے ہرنی میرا لیز غر مارا گیا میرے بچے پیاسے بارے گئے تیر کا شکاہ الہی بحق زہراہ وابیہا وبعلہا وبنیہا خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما یہ زبانیں جو ذکر آلِ محمد میں گویا ان پر اپنی رحمت نازل فرما یہ آنکھیں جو غمِ حسین میں عشق وار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما یہ آج جو حسین کے مات تمہسینوں پر پڑھتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگار بانیہ مجلس و حاضن ہم جس کی توفیقات میں اضافہ فرما جو بیمار ہیں صفدر صاحب دعا فرمائے پروردگار علم بحق کے بیمارے کربلا ان سب کو شفائے کامل و آجل عطا فرما پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اگر تیرا امرہ حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے حادی سے ملحق کر دینا ماتم حسین